اسلام علیکم و آج کی ویڈیو میں ہم لیکزیکالوجی اور اس کی ٹائپس برانچز کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کانٹینٹ اور فنکشن ورڈز کی طرف بھی نظر ڈالیں گے تو اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکزیکالوجی سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا ہے لیکزیکالوجی کی ایٹمالوجی کو دیکھا جائے تو وہ لیکسز اور لوگوز سے مل کر بنا ہے لیکسز کا مطلب ہے ورڈ اور لوگوز سٹڈی آف کہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں سائنس آف ورڈ لیکزیکالوجی جو ہے وہ الفاظ کا سٹاک ہوتا ہے کسی بھی لیکگوز میں لیکسز یا لیکزیکون جو ہے وہ الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جس سے مل کر وکابرلی بنتی ہے کسی بھی لیکگوز کی یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے الفاظ ڈیشنری میں موجود ہوتے ہیں ان کا جو الفاظ کا سٹاک ہوتا ہے اس کو لیکزیکالوجی کہا جاتا ہے وہی آج آتی ہے لیکزیکو پلس لوجی تو یہ ورڈ اور سٹڈی سے مل کر بنا یعنی الفاظ کی سٹڈی کو کہا جاتا ہے سمبلی لیکزیکالوجی لیکزیکالوجی جو ہے وہ لنگویسٹک کا ایک پارٹ ہے جس میں ہمیں وکیبرلی اس کی کریکٹریسٹکس الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ ورڈ روبز اس کے خدوخال کا پتہ چلتا ہے لیکزیکالوجی کا جو ریلیشن ہے وہ ورڈز کے درمیان ہوتا ہے ایسے کہ مشکل سے سمجھانا سمجھنے میں انتہائی ٹف لگنا اسی طرح سے فلیش میٹ ایک ہی چیز ہے گوشت کو کہا جاتا ہے بہت ہی خوبصورت اور آسان ڈیفینیشن میں اگر آپ کو لیکزیکالوجی کی بتاؤں تو لینگویج کی جو وکیبرلی ہے اس کا سٹرکچر اور ہسٹری کے بارے میں جتنی بھی سٹڈی ہے اس کو لیکزیکالوجی کہتے ہیں لیکزیکالوجی ہے لینگویسٹک کی برانچ جس میں ہم نہ صرف ورڈز کی سٹڈی کرتے ہیں بلکہ وہ کیسے فارم ہوتے ہیں ورڈز کا بیہیوئر اور فنکشن ان سب کے بارے میں جو سٹڈی ہوتی ہے اس کو لیکزیکالوجی کہا جاتا ہے لیکزیکالوجی میں ہم ورڈز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بروکن ڈاؤن ہوں گے اور یہ کون سے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے وکیبرلی بنے گی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ورڈ کسے کہتے ہیں لفظ جو ہے وہ لینگویج کا انتہائی چھوٹا اور میننگفل یونٹ ہے جو کہ خود پر منحاصر ہوتا ہے اور یہ ایک مورفیم یعنی سمال کامپوننٹس سے مل کر بنا ہوتا ہے جس کو مورفیم کہتے ہیں اور سمالر ایلیمنٹس یعنی انتہائی چھوٹے ذرے وہ کیا ہے فونیمز ہیں فونیمز اور مورفیم سے مل کر بنا ہوتا ہے لفظ لیکزیکالوجی جو ہے وہ ورڈ کے ہر فیچر کو ایکزیمن کرتی ہے جس میں فارمیشن بھی آ جاتی ہے سپیلنگ آتی ہے ورڈ کا اوریجن یعنی وہ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہے اس کے استعمالات اور ڈیفینیشن تو لیکزیکالوجی جو ہے وہ ورڈ کو تھورلی سٹڈی کرتی ہے اس کی سٹرکچر فارمیشن ایچ اور ایوریتنگ لیکزیکالوجی صرف سمپل ورڈ سے ڈیل نہیں کرتی لیف پہلو اور بھی دیکھتی ہے کمپلیکس اور کمپاؤنڈ ورڈ کو بھی دیکھا جاتا ہے اس میں اور لینگویج کی جو میننگ فل یونٹس ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ لیکزیکال میننگ جو ہے وہ ایک سنگل فارم آف ورڈ تک محدود نہیں ہوتا جیسے کہ یہاں پر ایک ایک اگزیمپل ہے ورڈ ہمارے پاس ہے to walk اس کا مطلب ہے چلنا یہ جو ہے walks بھی بن جائے گا walked بھی ہو جائے گا اور walking میں بھی use آئے گا یعنی کہ different جو work کی فارم ہے وہ different tenses میں use ہو کر اس کا میننگ تو lexical meaning جو ہے وہ سیم رہتا ہے لیکن grammatical meaning change ہوتا رہتا ہے اب اس کا lexical meaning تو سیم ہے walk چلا لیکن grammatical meaning change ہو گئے یعنی grammar کی نویت میں الفاظ change ہو گئے ہیں walks چلتا ہے walked چلا تھا اور walking چل رہا ہے جتنے بھی lexicologist ہے وہ بہت interested ہے کہ جب words کی فارمنگ ہوتی ہے اور ان کا relation دوسرے الفاظ کے ساتھ بنتا ہے ان کی generalization regularities اور خصوصیات کو دیکھتے ہوئے مزید interest develop ہوتا ہے now let's come to the types of lexicology general lexicology special lexicology historical descriptive and contracitive lexicology first one is general lexicology اس کا تعلق الفاظ کے ان خد و خال سے ہے جو کہ تمام languages میں common ہیں جیسے کہ phonemes اور morpheem ہمارے ہمارے پاس special lexicology یہ ایسی قسم کی lexicology ہے جس میں ہم ایک خاص language کے بارے میں study کرتے ہیں جیسے کہ german english french chan russian جتنی بھی languages ہیں اس سے related جو study ہوتی ہے words کی اس کو special lexicology کہا جاتا ہے اگر میں آپ کے لئے اس کو مزید آسان بنا دوں تو general lexicology میں کیا ہوتا ہے دنیا کی جتنی بھی مختلف languages ہیں ان کی vocabulary کی study کو general lexic ecology کہا جاتا ہے جبکہ special lexicology میں ایک language کی vocabulary study کی جاتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا جیسے russian german english یعنی specific language کی vocabulary جب study کی جاتی اس کو special lexicology کہتے ہیں دائیکرونک یا historical lexicology اس میں کیا ہوتا ہے words میں جو تاریخی بدلاؤ آتا ہے language department میں اس کو study کیا جاتا ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس word کا originate کیا گیا تھا اور اس کا structure کیا ہے مطلب کیا جب سے یہ اس میں چینجنگ آئی ہیں یعنی کہ historical change کسی word میں دیکھا جائے تو اس کو historical lexicology کہا جائے گا یا اس کو ہم diachronic بھی کہہ سکتے ہیں اور پہ ہے synchronic یا descriptive lexicology اس میں language کے جو words ہیں اس کو within time frame examine кیا جاتا ہے جو پیریڈ آف ٹائم دیا جاتا ہے اس پہ language کی vikabralie کو examine کیا جاتا ہے next ہے contrasetive lexicology جو کے 5 پر ہے contrasetive lexicology میں language کو ان کی شناخت اور فت کے بنا پر سٹڈی کیا جاتا ہے branches of lexicology lexicology جو ہے وہ کچھ ایسی branches سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہے لنگویسٹک کی وہ دیکھتے کون سی ہے وہ lexicography phrysiology seminatics temology and stylistics ان سے اس کا closely relation ہے content words اور function words کس طرح سے lexicology سے ریلیٹ کرتے ہیں انگلیش کے جو teachers ہیں وہ content words اور function words کو کس طرح سے distinguish کرتے ہیں دیکھیں content function words جیسے it and on off the یہ function words ہیں تو lexicology جو ہے content word اور lexical items کی study کا نام ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو lexicology اس کے branچے ٹائپس اور content اور function words کیا ہیں اس کے parے میں بتایا ہے thank you so much for watching the ویڈیو kind ly care of yourselves see you soon love is